فگز انجیر یہ موسک نیوٹریشیس فوڈ ہے ایک انجیر آپ کو تیس کیلوریز پروائیڈ کرتی ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹس مجود ہے فائبر مجود ہے کوپر مجود ہے مگنیشیم مجود ہے اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم وائٹیمن بی سکس وائٹیمن کے یہ سارا کچھ ایک انجیر کے اندر مجود ہوتا ہے فریش انجیر کے اندر نیچرل شگر مجود ہوتی ہے اس کے اندر بہت کم کیلوریز ہوتی ہیں اور دوسری طرف جو ڈرائی فگ ہے اس کے اندر جو شگر ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں اور کیلوریز بھی زیادہ ہوتی ہیں اب جو انجیر ہے اس کے اندر بہت سارے نیوٹرنز مجود ہوتے ہیں لیکن سپیشلی اس کے اندر کوپر اور وائٹیمن بی سکس مجود ہوتا ہے اب کوپر ایک ایسا منرل ہے جو آپ کے بوڈی پروسیسز میں حصہ لیتا ہے جس میں میٹابلیزم ہے انرجی پروڈکشن ہے بلڈ سیلز ہے کنیکٹیو ٹیشیوز ہے اور نیرو ٹرانس میٹرز ہے اور جو وائٹمن بی سکس ہے یہ آپ جو ڈائیٹ سے پروٹین لیتے ہیں اس کو بریک کرتا ہے اور نئی پروٹین بناتا ہے لیکن جو مین اس کا کام ہے یہ آپ کی برین ہیلتھ کے اندر ہے سو مزید بینیفٹس کی بات کریں تو یہ آپ کی ڈائیجیسٹیو ہیلتھ کو پرموٹ کرتا ہے اب جو انجیر ہے ایک لمبے عرصے تک قبض کے لیے ایز ای ہوم ریمیڈی استعمال ہوتی آ رہی ہے کیونکہ اس کے اندر فائبر مجود ہوتا ہے یہ آپ کی ڈائیجیسٹیو ہیلتھ کو پرموٹ کرتا ہے کیونکہ یہ آپ کے سٹول کو سوفٹ کرتا ہے سو دو انجیر آپ نے رات کو بھگو دینی ہے اور صبح اس کا استعمال کرنا ہے یہ آپ کی کونسٹیپیشن کو دور کرے گی ریسرچ کہتی ہے کہ ایک سوپچاس لوگوں کی سٹڈی کی گئی جن لوگوں کو ایریٹیبل بول سنڈرم ویڈ کونسٹیپیشن کا ایشو تھا ان لوگوں کو چار خوشک انجیریں دن میں دو مرتبہ دی گئی ان لوگوں کی پین بلوٹنگ اور کونسٹیپیشن کے اندر کمی آئی دوسرا بینفٹ یہ ہے کہ یہ آپ کی وسکولر اور ہارٹ ہیلتھ کو ایمپروو کرتا ہے کیونکہ جو انجیر ہے یہ آپ کی بلڈ پریشر کو ایمپروو کرتا ہے یہ آپ کی بلڈ فیٹ لیولز کو ایمپروو کرتا ہے جس سے ہارڈ ڈیزیز کا جو رسک ہے وہ کم ہو جاتا ہے انجیر آپ کی بلڈ شگر لیول کو مینج کرتی ہے انہی سو ٹھاسی کے اندر سٹڈی کی گئی دس لوگوں کو جن کو ٹائی ون ڈائپٹیز کا ایشو تھا ان کو بریک فاسٹ کے ساتھ فگ لیفٹی انجیر کے پتوں کی چائے دی گئی تو ان کی جو انسلین کی نیٹس ہیں اس کے اندر کمی آئی سو ایک مند تک یہ ایکسپیرینس کیا گیا تو بارہ پرسنٹ تک انسلین کی جو ڈوز ہے اس کے اندر کمی آئی لیکن جو ڈرائی فیکس ہے اس کے اندر جو شگر ہے وہ زیادہ ہوتی ہے سو آپ نے اس کا موڈریشن میں استعمال کرنا ہے اس میں انٹی کینسر پروپرٹیز ہوتی ہیں اس کے علاوے یہ آپ کی ہیلتی سکن کو پرموٹ کرتا ہے اب جو انجیر ہے یہ آپ کی سکن کے لیے بینفیشل ایفیکٹ رکھتا ہے سپیشلی جن لوگوں کو الرجک ڈرمیٹیٹس کا پروپرم ہوتا ہے جس میں جو سکن ہے وہ ڈرائی اور ایچی ہو جاتی ہے اسٹیڈی کہتی ہے کہ پنتالیس بچوں کو ڈرمیٹیٹس کا ایشو تھا تو انہوں نے ڈرائی فگ ایکسٹریکٹ والی کریم اپلائی کی دن میں دو مرتبہ اور یہ دو ہفتہ تک لگائی تو یہ زیادہ ایفیکٹیو ہوئی اس کمپیرڈ ٹو ہائیڈرو کورٹیسون کریم یہ آپ کے وزن کم کرنے میں مفید ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوطی بھی دیتی ہے انجیر کو سیمبل آف فرٹیلٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں آئرین موجود ہوتا ہے اور جو آئرین ہے یہ آپ کی سپرم کوالٹی اور مٹیلٹی کو امپروو کرتا ہے سو یہ دودھ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ریپرڈکٹیو ہیلڈ کو بوسٹ اپ کیا جا سکے انجیر کو آپ کس طرح ڈائٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں فریش انجیر بھی ایویلیبل ہے جو لو ان کیلریز ہوتی ہے سو آپ اس کو ایسے سنیک استعمال کر سکتے ہیں آپ ڈیزرٹ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈرائی فگز بھی ایویلیبل ہے جو ہائی ان شگر ہوتی ہے اور اس میں کیلریز زیادہ ہوتی ہیں سو آپ نے اس کا موڈریشن میں استعمال کرنا ہے لیکن کونسٹیپیشن کے لیے زیادہ ایفیکٹیو ہے اس کے علاوہ ڈرائی فگ لیو سے بنتی ہے آپ اس کو خود بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو آن لائن پرچیز بھی کر سکتے ہیں